عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزبان ملک شاہ زیب تاریخ آپ دیکھ رکھے ہیں اس وی نیوز ایچڈی ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے اور آپ اور یقیناً یہ ایک حیرانگی کی بات ہے جب آپ سنیں گے تو یقیناً یہ آپ کو بھی حیران کرے گی ناظرین کچھ بات یہ سی ہے بات یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے کون کہتا ہے یار اب تو پاکستان کی جو سرزمین ہے یہی اب سونا چاندی ہیرے چوارات اشرفیاں اگل رہی ہے اب یقیناً آپ بھی یہ بات سن کر حیرانگی کا اظہار کر رہی ہوں گے کہ ایسا کیسی ہو سکتا ہے یقیناً یہ بات ایک حقیقت بات ہے اور اس میں جو تفصیل ہے اس کی میں اس میں بھی آپ کو لیے چلتا ہوں اور اس سے پہلے میرے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو ناظرین یقیناً یہ جب میں نے بھی سنی جب ہمارے پاس یہ خبر آئی تو ہمیں بھی ایک حیرانگی کا اظہار ہوا اور خوششی کا بھی اظہار ہوا یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ناظرین اب خبر کیا ہے خبر ہے ملتان کی جہاں پر آج سے اسی سال پہلے یقیناً پاکستان بننے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے ملتان میں آج سے اسی سال پہلے ایک انگریزوں کے دور کی ایک چہری تھی عدالت تھی اور وہاں پر ایک مالخانہ بنا ہوا تھا اس مالخانے کو اب جب نئی عدالت میں تعمیر کیا جا رہا تھا کیونکہ جب پاکستان بنا اس کمرے کے اوپر کسی نے توجہ نہ دی اور وہ آج تک اسی سال سے وہ بند پڑا تھا اب جب وہاں پر عدالتیں قائم کرنا شروع کی گئیں تو اس کمرے کو جب انتظامیہ کی جانب سے ہٹایا گیا توڑا گیا اس کو تو جب اس کی خدائی کی گئی تو یقین مانے کہ خدائی کے دوران ہزانے کی ایک بہت بڑی کھیب برامت ہوئی ہے زمین کے اندر سے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہایا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان غریب ہے اب پاکستان کی زمین بھی سونا اگلنا شروع کر دیا گیا ہیرے جورات سونے چاندی سکے یہ اگلنا شروع کر دی ہیں اور ناظرین جب وہ کھیب کھولی گئی اس کے اندر دیکھا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نمبر ایک سونے چاندی کے سکے سونا ہیرے جورات اشرفیاں تک اور یہاں تک کہ انگریزوں کے دور کے جو اسلحہ تھا وہ بھی برامت ہوا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسی سال پرانی بات ہے اور جب یہ انگریزوں کا دور تھا بتایا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی انگریز تاجر تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی مال خانے میں شاید کچھ چیز رکھی ہو کیونکہ ذہر اسی بات ہے اسی سال پہلے تو انگریزوں کا ہی دور حکومت تھا تو یہ بات اسی وقت کی ہے جب آج یہ ملتان میں ایک عدالت قائم کرنے کے لیے جب پہلے والے کمرے کو توڑا گیا تانکہ اس کے اوپر عدالت نہیں بنائی جائے تو جب توڑا گیا تو نیچے سے ایک بہت بڑی خزانے کی کھیب برامت ہوئی اور خزانے کو باہر نکالا گیا جب چک کیا گیا تو سونے چاندی یہ جعورات اشرفیاں اور بہت سی ایسی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگریزوں کے دور کا اصلہ بھی برامت ہوا جب یہی بات عالی حکام اور عالی انتظامیہ تک پہنچی تو جو ملتان کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر فوری طور پر اقامات جاری کیے وہاں پر سیکیورٹی ہائی الیٹ کار دی سیکیورٹی اور مختلف جو میک میں ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی تاکہ اس خزانے کی چھاند بن کرے یہ کتنے ٹائم پرونک ہے اور کس دور کا خیزر سی بات ہے انگریزوں کا دور کا خیزر اور خزانہ کوئی ایسا ویسا تغیر نہیں بہت قیمتی ہے کوئی آج کا دور کا ہوتا تو ہم سوچتے کہ جس کی کوئی مالیت کم ہوگی یہ اسی سال پرانی بات ہے اور بالکل الحمدللہ جب کیونکہ پاکستان بہت سی معاشیت کو پاکستان کو نقصان تھا اور یقینا یہ جو خزانہ ہے اس خزانے سے بہت سی پاکستان کی جو مشکلات ہیں یقینا وہ کم بھی ہو سکیں گی کیونکہ اس دور کا خزانہ اس دور کا اصلہ اور مزید آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں انشاءاللہ مزید بھی خوشحبری ضرور آئے گی کیونکہ وہاں جب خدائی کی گئی جتنی کھیپ انہوں نے نکال لی تھی وہ تو نکال لی انہوں نے جب اطلاع ملی تھائی الارڈ کر دیا گیا اب جب مزید چھان بھی اس جگہ کی جائے گی ظاہر اسی بات ہے جب وہ پوری عدالت تھی مال خانہ تھا تو اب ظاہر اسی بات ہے وہاں پر مکمل طور پر اس کی خدائی کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی کھیپ برامت ہو جائے کوئی نئی کوئی ایک بار پھر زمین سونا اگلنا شروع ہو جائے یقینا آج تک ہمارے ناظرین نے ایسی کوئی بات سنی تو نہیں ہوگی آپ اسکرین پر فوٹو بھی دے سکتے ہیں اس جگہ کی تو انشاءاللہ دعا گو رہا کریں پاکستان کے لیے تاکہ اللہ پاکستان کی ایسی ہی مشکلات حل کرتا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو سر زمین پاکستان ہے اس نے ہمیں شاید کچھ نہ دیا یہی سوچتے ہیں لیکن پاکستان کی زمین واقعہ ہی ایک سونخ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین سے سونخ ہی نکالے باقی ہے یہ ایک سونخ ہے کیونکہ اپنی عرض وطن ہے اپنی سر زمین ہے اور جو چیزیں پاکستان میں اگتی ہیں جو زمین اگتی ہے یقیناً یہ ایسی کوئی حسوسیات پوری دنیا میں نہیں ہے اور یہ واقعہ ہی ایک ریل بات ہے اور یہ حقیقتاً ہے یہ آج کا ہی پیش آنے والا واقعہ ہے ملتان میں جہاں پر عدالت تعمیر کی جا رہی تھی اس سے پہلے جب اس کی کھدائی کی گئی تو زمین میں سے ایک بہت بڑی کھیپ برامت ہوئی جس میں بہت ساری چیزیں تھی لہٰذا اس کی کوئی ویڈیو کو فوٹو منظر عام پر تو نہیں آئی کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ ایک سیکرٹ معاملہ ہوتا ہے اس کی پہلے چھان بھی نہ ہوگی بیسیکلی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو جو قومی خزانے کے جو سسٹم ہے اس میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے اب اس کی مزید چھان بھی نہ ہوگی اور یہ جانا جائے گا کہ کیا یہ کس دور کا ہے اور مالیت کتنی ہے اس کی وزن کتنا ہے اس کے بعد اب حکومتی جو اقامات ہوں گے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا انتظامیاں کو کہ اقامات جاری کیا جائیں گے کہ اس جگہ کی چھان بن کی جائے اور اس جگہ کو دیکھا جائے کہ مزید کوئی ایسی کھیپ جو زمین کے اندر ہو اور جدید بہت پرانا اصلہ بھی برامت ہوا ہے اور بہت سی چیزیں برامت ہوئی ہیں ایسی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں ایسی ہی اگر کوئی دلچسپ کوئی خبر ہمارے ساتھ ہمیں ملتی ہے تو وہ لما بلما ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنے مزید ملک شاہ عزیب طارق کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ